میرا بھائی منجیب ہے پڑا بیمار ہے بہت بڑا اس کا نام حنیف ہے پہنے اسے مجھور ہو گیا چلا نہیں جاتا اس کا اپریشن ہوا وہ رو رو کہتا بہنہ آپ ملنے کے نیامے کچھ دن کا مہمار اس سکل دیکھا مجھے ہاتھ سے وہ شخص کدھر ہے آپ جس نے چالیس سال پہلے آپ وہی میرا میاں آنا مر گیا چودہ سال ہو گیا اس کو مر بچہ میرا آنکھوں سے نبینا نہ رات نہ جراتا نہ دن نہ جراتا کیسے روٹھی چلے یہ اللہ پتا اسلام علیکم فوکس نیوز کے ساتھ میں حبد الرحمان عوان ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہے جو کہ انڈیا سے آئی ہیں انڈیا سے یہ آئی ہیں اور آج یہ اپنی دکھ بری کہانی اس طرح سے سنا رہی ہیں کہ یہ اپنے دو بھائیوں اور اپنی فیملی کو ملنے کے لیے ترس رہی ہیں کیا ہوا کس طرح سے یہ یہاں پر پہنچی رہی اور آج ان کو کیا کیا مشکلات فیس کرنا پڑی ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم نام کیا آپ کا انار کلی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ نام مسلم میں کیسے چلتا ہے میری ماں نے رکھا تھا بس وہ فلم چل دیتی مغلی آزم انڈیا میں تو پھر میری ماں ہم فلمیں بڑے دیکھتے تھے ہم لوگ تو میری ماں کو پھر اچھا لگا وہ میری ماں نے پھر رکھ دیا یہ نام کیا کہنا چاہتے ہیں آپ انڈیا جانے کی خواہش رکھتے ہیں میں چالیس سال کیا مجھے پنتالیس سالی لگا لیک قسم کی میں پاگل ہو گئی بھائی میں بہت ختم ہو چکی ہوں نہ میں گھر بھار جا سکتی نہ میں اندر کہیں جا سکتی بند کمرے میں رہتی تھی لگا لے اٹھائی سال بندہ ختم ہو جائیتا ہے اندر ہی اندر رہنا آپ کو اپنے بھائیوں کی شکلیں اپنے فیملی یاد کیوں اب تو بات ہوتی ہے لنبر جو مل گئے اٹھائی سال کے بعد لنبر ملانا انڈیا سے اب میری ان سے باتیں ہوتی ہیں وہ روتے ہیں کہ آہ تو میرا بھائی منجیب ہے پڑا بیمار ہے بہت بڑا اس کا نام حنیف ہے پیروف سے مجھور ہو گیا چلا نہیں جاتا اس کا اپریشن ہوا وہ رو رو کہتا بہن آپ ملنے کے نیمے کچھ دن کا مہمن اس سکل دیکھا مجھے آتا سہی آپ کا چالی سال آپ نے گزار لیا آپ کا خود کا دل نہیں کرتا لے تو کیسے جاؤں رستے بند کر دی میرے میانے کہتا رہے سنات کڑ میرا بند کرا دیا انہوں نے بلے بولا گا دی نا کہ ساری جندگی جا بہی نا بیٹا جب ہی تو یہ کیوں آ رہے میرے پاس بچے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر پاکستان میں انڈیا سے کیسے آئی انڈیا سے میں ایسے آئی تھی کہ پاکستان سے انڈیا گیا تھا انڈیا گیا تو اس کی مشہوری ہوئی چاروں طرف مولے داری میں اپنی ماں بہن بھائیوں کو سب کو لے گیا باپ کو بھی لے گیا تو پورے انڈیا میں انہوں نے مشہوری کر دی کہ پاکستان والا آیا کوئی لڑکی ہو تو بتا کوئی لڑکی ہو تو بتا تو پھر میرے نانا پتہ لگی کہ ہاں کوئی پاکستان سیاں کہنے لگے وہ ہماری نماز ہی ہے وہ تل لاک سدا تو اس کے ساتھ ہمارا نکاہ کرا دنگے تو پھر میرے بھائیوں نے میرے مہمونانوں نے پھر نکاہ کرا دیا نکاہ کر کے پھر تین مہینے میں اس کے پاس رہی ہوں تین مہینے میں میرے پاس رہا تین مہینے بعد پھر پاکستان پھر ادھر آ گیا پھر ادھر آ کے پانچ چھ مہینے بعد تین چار مہینے بعد پھر مجھے لینے بھی آ گیا پھر میں ادھر آگئی سمجھے پھر ادھر آئی تو اس بقی سے پھر مجھے لے کے ہی نہ گیا کوئی پتہ ستہ ہی نہیں ہے اٹھائی سال میں ادھر ہی رہی پھر مجھے ساتھ لی آیا نا بچہ میں انڈیا سے لے کے آئی دو اٹھائی سال کا جو بیٹھا اندر وہ شخص کدھر ہے آپ جس نے چالیس سال پہلے آپ وہی میرا میاں نا مر گیا چودہ سال ہو گیا اس کو مر گیا تب سے لے کے اب تک چودہ سال آپ کیسے رہے بس میں حکومت میرا ساتھ دیں گے تو میں جاؤں گی نا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کس کے سارے جاؤں میں نے سارے میڈیا والا ساری کہانی بتا دی بچہ میرا آنکھوں سے نبینا نہ رات نہ جراتا نہ دن نہ جراتا کیسے روٹی چلے ہی جللا پتا کراہی تا مالی مکانے وہ کراہی ہم سا آدھا لے لیتا آدھا میں دے دیتی ہوں چل بیبہ ہو رہے تو کوئی بات نہیں میرا ہی کوئی نا دو بیٹے شادش ہدا وہ کبھی کبھی ہاتھیں مل لہے میرے پاس نہیں رہتے ان کی بی بی دور دور رہتی ہے وہی بچہ میرے پاس ا serge תین بیٹے ہیں تین بیٹی تین بیٹے ہیں میرے ادھا بیٹا بیٹیاں ہیں وہ گرائے مکانوں میں رہ رہیں آپ کی جو رشتدار ہے انڈیا میں ان سے اب آپ کی بات ہوتی ہے کیا وہ کہتے ہیں آپ میری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماں سے بھائی کوئی بات کر رہے ہیں پاکستان سے کوئی بات کر رہے ہیں تو آگے سے ملے ہندووں سے بات ہوئی ہے نا تمہارے انہوں تمہارے ادھر سے نا انڈیا کر رہی ہیں انہوں نے بات کہ تم ادھر کیوں نہ جا رہے ہیں انار کے لیے دروازے وہ بیچاری پرہ پڑھ رہی رہی تو تم چکل لگا تو کہتے ہیں میری ماموں نے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم ان کو فیخون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پتہ بھی ٹیم نہیں ہے ہم کال آنگے پڑھ سے ہنگے پھر میں نے پھر تمہارے والوں سے بات کری پانچ چھے دن پہلے انہوں نے پھر پتے کی طرح ہلا دیا پھر میں جمو کشمیر سے کھینچے انہوں وہ پھر میرے گھر آئے میرے بھائیوں کے گھر ہندووں میں بات کریے بھی ویڈیو پر موبال کے اوپر سکل سے سکل ملائی ہے پھر میرے بھتی جنہ تصویریں میری اتاری ہیں پھر کہتے ہیں ہاں جی بہن جی بہن بھائی کی اہمیت بتاتے ہوئے کیا کہیں گے آپ سے پوچھے کہ بہن بھائی کا پیار کیا ہوتا ہے یہ اللہ کی تعریف ہے میری نہیں یہ اللہ کی گھر بھائی ہے یہ اللہ کی طرف سے کرشمہ ہوا میں سمجھا ہوں ماری پڑھیوں یہ تو اللہ کی طرف سے پتے کیسے ہوا کہ میرے بیٹے کا دوست ہے وہ کیا نام ہے جیو والا لڑکا ہماری گلی میں رہتا ہے در پھر میرے بھائی نے اس کا دوست ہے ایسی کہ اٹھا کھڑے گھڑے انہ تو ہے اسی لین چھوڑ دی اللہ اس کا بھلا کر مجھے پتے نہیں میڈیو والے کون ہے کیا مجھے پاکستان نہ دے گا مجھے بھجار کا نفتہ اللہ پاکی قسم میں گھر میں بھوڑی ہو گئے میں کچھ نہ دے گا میں کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں مجھے گھمائے ہی نہیں ہیں مجھے کچھ دکھائے ہی نہیں ہیں تو وہ جندی بھا ہورت کے دل سے پوچھ اس کے دل پر کیا چھوڑے چلنگے یہ پوچھو بیٹا روٹی بھی سڑ جاتی ہے چھولے پر پکے بھی کہ روٹی بھی سڑ جاتی ہے میں ابھی انسان ہوں ساری اندر مارکا چل گئے ساری دنیا کو گواہ میں تمہیں گواہ دلواتی میٹا مرے ہوئے شوہر کے بارے میں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ ان کو کمرے میں کنڈی لگا کے باہر سے چلا جاتا تھا اور یہ آج دپریشن کی مریض ہو چکی ہیں تو ایڈی اینڈ کی کیا پیغام دینا چاہیں گے میں یہی دینا چاہوں گے کہ میں آنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں اس طرح میرا راستہ کھلے میں آؤں جاؤں تو میں بہار میرا دل ہو میں دنیا دیکھوں میں بھی دیکھوں دنیا میں کیا ہو رہیا مجھے نارکلی بجار کرنا پتا مجھے لوہاری پاک نہ پتا مجھے رنگ محل کرنا پتا مجھے نہ پتا جب یہ چیز دکھائی نہ مجھے پھر میرا جب بچہ ہوگا بیٹی ہوئی نہ میری سن جارا بیٹا جارا سن میری بیٹی بھی پاکستانی تو میں بڑا روئی تو اس کی بیٹی پاکستانی ایک تھی شادی شدہ اس کی بیٹی کہنے لگی کہنا ہے ابو جی میں سے نا گلشن ایک بار لے جاؤں گی سیل کرانا ہے کہتا اللہ کی پتھی تو اس کو آوارہ کرے گی اس کو خراب کرے گی تو اس بیٹی میں مارا تھپڑ کھنچ کے باپ نے وہ روتی روتی نے اپنی نانی کے گھر چلی گئی ایمیو کالیچ پھر وہ نائی دوبارہ میں پھر خوب رہی بچی گودی میں لے گا خوب رہی بچی ماشاء اللہ چھے بچوں گی مہو چکی وہ بچی جس کو جو ہوئی میرے تو کیا ہوگا یہ بات پہ ن چل 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 سوچنا والی بات ہے چل چل تیار میں تجھے لے کر چلتا ہوں میں نے کہ جوانی کو دی پڑا پہ میں اب تو مجھے اب که رہیا کہ تجھے لے کر چلتا ہوں میں لے کر گئی تو کہتا چل پھر اٹھ وٹ ڈٹ اور battlefield میں نے کہے چل میں میں نہیں سا رہی میں نہیں سا رہی مجھے کیا دکھانا چل دل کی نکالوں تو لڑتی ہے میرے سب بے فجول لو جی بند رکشہ لائے بند رکشہ میں ایک نکاب دو نکاب تین نکاب ڈلوائے کالا برکہ اڑا کے بند رکشہ میں بند کر کے کہتا یہ فلانا پا رہا ہے یہ فلانا با جا رہا ہے اب بند میں میں نکاب میں ہی ہو بیٹھی میں نے کہی کہاں تھک لے جا رہا ہے کہاں جانا لو جی گھر آگیا تو رونان آئے گا ایسے سیل ہوتی ہے یہ جندگی میں پہلی تھے پچیس سجا ملی مجھے میں کہاں پہلی سالی جندگی طرح ساتھ نہ جاؤں گے مر کے ہی نکلوں گے میں جا سکتا تو مر ماری دیا گیا اس کے بعد آپ گھر سے نہیں نکلے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے لیا جائے میں اپنی صحت کو صحیح کروں اپنی حالت کو صحیح کروں میرا بھی دل کرتا اگر خسم کرنا ہوتا تو میں کر بھی سکتی تھی کیوں کروں یہ انارکلی نام ہے ان کا جیسے یہ ہندوستان سے انڈیا سے آئی اس کے بعد انہوں نے اپنا نام تک نہیں چینج کیا اور یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو علاقے میں رہتی ہیں یہاں بس انہوں نے نام ہی سنیا علاقوں کے باہر نہیں گئی ان کی یہ فریاد ہے روتے روتے کہ ایک دفعہ مجھے انڈیا میں بھیج دیا جائے اور مجھے میرے بائیوں سے اور میری فیملی سے ملوا دیا جائے تو آج فوکس نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم ان کی آواز بنے ہیں دیکھتے رہیے فوکس نیوز مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ